السلام علیکم دوستوں آپ سے جو میں کل وعدہ کیا تھا کہ نکاح کرنے کے طریقہ کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے آج میں وہ ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کے بٹن دبا دے تاکہ آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلتے ہیں نکاح کرنے کا طریقہ نمبر ایک نکاح اس لیے کیا جائے کہ حجور اپاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس پر سواب ملتا ہے نمبر دو نکاح کے لیے نیک صالح فرد کو تلاش کرنا اور ننگنی یا پیغام بھیجنا یہ بھی ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر تین جمعہ کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یہ بھی پسندیدہ اور سنت عمل ہے نمبر چار نکاح کو مشہور کرنا اور نکاح کے بعد چھوارے یا خجور تقسیم کرنا یا لوٹانا یہ بھی ہمارے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر پانچ نکاح میں کم خرچ کرنا کم خرچ کرنے سے اس کی زندگی میں برکت ہوگی اس کے مطلب یہ ہے کہ نکاح میں سادگی ہو نمبر چھے جب شادی کے پہلی رات بی بی سے تنہائی میں ملے تو سب سے پہلے اس کے پیشانے کے اوپر کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کے عادت و اخلاق کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے اور اس کے عادت و اخلاق کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں نمبر ساتھ جب بی بی سے صحبت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے میں یہ سنت طریقہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دور میں آپ یہ امید لگانا چھوڑ دے کہ ہمارا بچہ نیک سالے بنے گا اگر آپ اپنے بی بی سے ہم بستری سنت طریقے سے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اولاد نیک سالے ہوگا آپ کا برہاپے کا سہارہ ہوگا اگر آپ انگریز کا طریقہ اپناتے ہیں تو یہ امید لگانا چھوڑ دے کہ ہمارے اولاد ہمارے برہاپا کا سہارہ بنے تو میں آخر میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دے اور بی لائکن کے بٹن دوا دے تاکہ آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے انشاءاللہ اگلا ویڈیو جو ہوگا وہ اسلامی نام کے اوپر ہوگا انشاءاللہ کرو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا مل جائے گا